سلام علیکم وآلیکم اسلام اللہ یاری صاحب کیسے ہیں آپ کیسے ہیں بھائی الحمدللہ الحمدللہ ٹھیک آہ آواز آ رہی آپ کو آواز آ رہی بھائی بات کریں جی آہ اصل میں ابھی کچھ دیر پہلے ہو جہاں ایک صاحب آپ سے بات کر رہے تھے یا کنابدو یا کنستائی آہ میں خود سنی مسلک سے تعلق رکھتا ہوں جی جی تو میں کافی ٹائم سے اس چیز پر سوال بھی کرنا چاہ رہا تھا انجنر محمد علی مرزا صاحب سے بھی میں نے ان کی ایک ویڈیو دیکھی تھی کیسے یا کنابدو یا کنستائی کا ترجمہ کرتے ہیں کہ اللہ تُس سے مدد مانگتے ہوں تُس سے مدد مانگتے ہیں تو محمد علی مرزا صاحب نے ایک حدیث پیش کی تھی جس میں تھا کہ امام علی کی شکل دیکھنا عبادت ہے امام علی کا ذکر کرنا عبادت ہے اور اس طرح سے وہ حدیث تھی جو کہ انہوں نے صحیح بولی تھی تو اب میرا سوال یہ تھا کہ اگر جس شخص کی شکل دیکھنا ذکر کرنا عبادت ہے تو اس سے اس کی اس سے مدد مانگنے میں کیا حدیث ہے ایک تو یہ میرا سوال پر سوال تھا ان کے اور دوسرا یہ تھا اللہ عبی صاحب نے آہ شیعہ اسلام کو تھوڑا پڑھ رہا تھا تو آہ مجھے یہ چیز معلوم کرنی تھی کہ جو اکباری عقید ہے اور آپ میں آپ دونوں میں ڈیفنس کیا کیونکہ جب آپ بات کرتے ہیں کہ آپ کو جو تعلیمات ہیں وہ قرآن سے اور حدیثوں سے لینے ہیں وہ بھی اکباری صاحب بھی یہی بات کرتے ہیں تو دونوں میں بریف لی ذرا مجھے بتا دیں کہ ڈیفنس ہے کیا دیکھیں آہ جو اخباری حضرات ہیں آج کل کے زمانے میں یہ بہت مختلف افکار کے حامل لوگ ہیں جو بھی جاہل دیکھو جہاں پہ بیٹھا ہے وہ اپنے آپ کو اخباری کہتا ہے اور الٹے سیدھے باتیں کرتا ہے بہت سارے ان میں سے جو ہم بالکل نسیری ہیں کافر ہیں دین سے خارج ہیں بہت سارے ایسے ہیں جو وہابی ہیں اور احمد تحرین علیہ السلام کا فرمان یہ بھی نہیں ہے نا کہ ہم اپنے آپ کو اخباری کہاں کئی حدیث ہے کہ انہوں نے اپنے شیعوں کو اخباریت کا نام دیا ہو ٹھیک ہے نا تو ہم ایک ایسا فرقہ ایسے لوگ جن کے عقائد بہت متزاد ہے ایک دوسروں سے کیوں ہم اپنا تعارف ان کے نام سے کروانے ہیں بالخصوص وہ انوان وہ نام جو اہل بیت تحرین علیہ السلام نے اپنے شیعوں کے لیے نہیں رکھا ہے ہم نہ اصولی ہیں نا اخباری ہیں ہم شیع ہیں سلام علیکم جناب سلام علیکم جناب کیسے ہیں خیریت سے ہیں کیسے ہیں شیخ صاحب ٹھیک ٹھاک ہیں مولا کا کرم ہے اللہ کا کرم ہے آپ کیسے ہیں سنوائے ہیں بس شیخ صاحب ٹھیک تھا ایک تو ریکویسٹ یہ کرنی تھی شیخ صاحب یہ آپ کے جو پروگرامز ہیں نا آپ کی جو تقاریر ہیں اس کو یہ ضائع کرنا چاہتے ہیں مطلب موضوع پہ یہ گفتگو نہیں کرتا اور موضوع سے اللہ کے یہ ہے میں ان کو چیلنج کرتا ہوں کہ مجھ سے بات کر لیں نیچے ان کو لکھتا ہوں مجھ سے کوئی نہیں بات کرتا جبکہ اگر یہ سوال کریں یا علی مدد پہ تو اللہ پہ سب سے پہلے اللہ پہ سوال کریں کہ اللہ نے قرآن مجید میں وسیلے کو کیوں واجب اللہ نے قرآن میں کہا کہ یا ایواللہ دین آمنو اتق اللہ وابتغو علیہ وسیلہ وجاہدو فی سبیلی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ نے وسیلے کا لزوم کیوں واجب کی ہے قرآن اب جب وسیلے کو اللہ نے بازم کر دیا ہے تو پھر ان کو سمجھنا چاہیے نا کہ جب اللہ نے کہا کہ وسیلے کے بغیر میرے تک پہنچ نہیں سکتے تو پھر آپ لوگ ہم پہ کیوں متے بتر آس کرتے ہیں شرک یا علی تو شرک اس وقت قرار پائے گا نا جب ہم کہیں گے کہ جو صفات ہیں وہ مولا علی علیہ السلام کی ذاتی ہیں جبکہ مولا علیہ السلام کی تو صفات ذاتی ہو ہی نہیں سکتی کیونکہ واحد صفات تو اس کی ہوں گی جو کہ قدیم ہیں قدیم دو ہو نہیں سکتے بہرحال میں آپ سے یہ زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا ہوں لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جتنے بھی لوگ جو ہم پہ اعتراض کرتے ہیں یہ ایک صفت اللہ کی دکھائیں جو اس کی ذات سے جو جاری ہو مطلب آسمان سے اگر پانی گراتے ہیں بارش برساتے ہیں تو مکائل کی جوٹی ہے اگر موت اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں حیات دیتا ہوں میں موت دیتا ہوں تو موت تو حضرت ازرائیل دیتے ہیں ان کے پاس یہ صفت ہے اس صفت کا اظہار تو حضرت ازرائیل کرتے ہیں ماں کے ارہام میں جو تصویر کشی اللہ کا ایک صفاتی نام مصور بھی ہے تو جو سورہ مریم کے حساب سے ساتھ چھٹی اور ساتھویں آیات میں حضرت جو جبرائین ہیں وہ مریم تو کہتے ہیں میں تجھے ایک نفس ذکیہ دوں گا میں بچہ دوں گا یعنی وہ کہنے کا مطلب صرف شیخ صاحب یہ ہے کہ جب یا علی مدد یہ توسل ہے یہ تو اس وقت شرق قرار پائے گا جب ہم علی علیہ السلام کو ذات قرار دیں گے اچھا خدا خود نظر بھی نہیں آتا ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ جب خدا نظر نہیں آتا تو آخر وہ کون سی شیعہ ہے کہ جو خدا سے متصل ہے جہاں سے خدا سے حکام لیے جاتے ہیں یہ آپ ان کو صرف یہ کہیے شیخ صاحب پلیز میری ریکویسٹ ہے کیونکہ آپ کی تقریر اتنی قیمتی ہے اتنی محنت آپ کرتے ہیں اور یہ آپ کے موضوع کو خدل کے پتہ نہیں کہاں لے جاتے ہیں یہ جو آپ مناسب سمجھے گا کیجئے گا شیخ صاحب باقی مولا آپ کی توفیقات قصائش اور فراغی اطاف فرمائیں جزاکو اللہ یا اللہ بہت مہربانی بھائی خدا آپ کو عزت بہت مہربانی آپ کا دیکھیں یہ یاکن عبد و یاکن استعین جبکہ ہم بار بار کہہ چکے ہیں بھائی بار بار کہہ اس کا یہ ترجمہ کرنا کہ اما صرف اللہ سے مدد کرتے ہیں مدد مانگتے ہیں یہ ایک ترجمہ یہ کوئی متعین نہیں ہے کہ آپ اسی طرح ترجمہ کریں کیونکہ اب نے بار بار کہہ دیا کہ تقدیم ماحق و تاخیر ہمیشہ حصر پہ دلالت نہیں کرتے ہیں نعبدک و نستعینک ہم آپ سے مدد مانگتے ہیں ہم اللہ سے تجھ سے مدد مانگتے ہیں تجھ سے مدد مانگتے ہیں جب اس کو مقدم کیا تو ضمیر کو مقدم کیا نستعینک نستعینک بن گیا ایاک نستعینک تو جو بڑا عظیم ہے تجھ سے مدد مانگتے ہیں یہ بھی ترجمہ یہ کوئی نہیں کہہ سکتا ہے یہ ترجمہ غلط اس لیے آیت پہلی بات تو یہ ہے کہ سریح نہیں ہے اس بات پر کہ ہم صرف اللہ سے مدد مانگتے ہیں اس میں سراحت نہیں ہے سمجھ میں آئی پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ اگر غیر اللہ سے مدد مانگنا حرام ہو تو آپ دنیا میں رہیں گے کیسے غیر اللہ اگر آیت کا مقصد یہ ہے کہ غیر اللہ سے مدد نہیں مانگ سکتے شرک ٹھیک آپ مجھے دکھاؤ آپ دنیا میں رہو گئے کیسے اگر آیت یہی ہے نا آیت میں تو یہ نہیں ہے کہ اگر غیب میں ہے پیچھے ہے سامنے نہیں ہے تو اسے مدد نہیں مانگ سکتے یا کوئی اور دوسری آیت میں بھی نہیں ہے کسی حدیث میں بھی نہیں ہے اس طرح یہ تفصیل کہ اگر سامنے ہے تو مانگ سکتے ہیں اگر پیچھے ہے غیب میں تو نہیں مانگ سکتے ہیں آیت تو مطلق ہے دونوں کو صورتوں کو شامل ہوتا ہے چاہے دنیا میں ہو چاہے ٹیلی فون پر ہو پردے کے سامنے ہو پردے کے پیچھے ہو یا عالم غیب میں ہوں کسی طرح بھی ان سے مدد نہیں مانگ سکتا پھر تو آیت کا مطلب یہ ہی ہوا مطلق ہوا اس کی تفصیل کیوں نہیں بتائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی حدیث میں یا کسی دوسرے آیت میں اور سات سو سال تک ابن تیمیہ کے آنے تک مسلمانوں کو کیوں نہیں پتا چلا اگر واقعا آیت کا مطلب یہ ہی ہے کوئی دوسر بے وقوف تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی نہیں تھے ان کو کیوں نہیں پتا چلا اس آیت کی تفصیل اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مستر کسی غیر سے مدد نہیں مانگ سکتا آپ اگر مستر ہوں بیچارے ہوں دانت میں بڑا درد ہے داکٹر کے پاس گئے داکٹر صاحب دانت میں بڑا درد داکٹر کہتے کہ شرک ہو گئے آپ مستر ہیں اللہ سے مدد مانگ مجھ سے مدد مانگا تو کفر ہے یہ تو کوئی پاگل ہی کہے گا اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں جو سامنے اس سے مانگ سکتے ہیں جو غیب میں نہیں مانگ سکتے ہیں اس کی دلیل لے کے آؤ یہ تفریق جو ہے اس کوئی حدیث لے کے آؤ کوئی آیت لے کے آؤ کہ یہ کہاں کس نے کہا حقیقت یہ ہے کہ ہم اللہ سے مدد مانگتے ہیں غیر اللہ سے بھی مدد مانگنا در حقیقت اللہ سے مدد مانگنا ہو کیونکہ وہ جو بھی مدد کرتا آپ وہ اللہ کے حول و قوت سے ہی مدد کرتا ہے ڈاکٹر مثلا آپ کو کوئی گولی دیتا ہے دانت کا درد ختم ہو جاتا ہے تو اللہ نے اس کو علم دیا ہے اللہ نے اس دعویٰ میں وہ تاثیر رکھا کہ اب وہ گولی کا تہم داکٹر کا نسخہ لیتا ہے دانت میں جو دردیں وہ دور ہو جاتی ہے سمجھ میں آئی نہ بات آخری فون کا سلام علیکم جناب بات کریں سلام علیکم محمد صاحب ماشاءاللہ بہت شاہر کرتے ہیں سب کچھ آپ کرتے رہیے گا پہلی بات یہ دوسری بات یہ ہے آپ نے آج غدیر کے اوپر گفتگو کی میں بہت گریٹفل ہوں گا یہ اگر آپ غدیر کے جو حضور کا پورا خطبہ ہے پورا خطبہ جو ایشنیٹیو ہے یہ تو ہمارے مولویوں نے ایٹیکٹ کی ہوئی ہیں جو پورا ایشنیٹیو ہے اس کو آپ پلیز پرزنٹ کریں اور اگر آپ نے انجینئر محمد علی مرزا کی مٹی پلیت نہیں کی تو ہم آپ سے نراز ہی کیا کیا اگر آپ نے محمد علی مرزا کی مٹی پلیت نہیں کی تو ہم آپ سے نراز ہو جائیں گے مثریم کیا کہ دیں اس کو اس کو ٹھیک کریں اس کو ٹھیک کرنا ہے آپ نے کیسے مثلا ٹھیک کر دیں بھائی اس کو ملائی ٹھیک کریں اس کو لائن پہ لیکن آئے زبردستی تو نہیں ہے نا زبردستی تو نہیں ایک شخص نہیں آنا چاہتا میں اس سے کیا کروں یہ لوگ جاہل لوگ ہیں بھائی یہ لوگ کمرے کے پیچھے بیٹے ہیں وہ کسی کا سامنے نہیں آتے ہیں یہ جاہل نہیں ہے پیسے کے ٹٹو ہیں یہ سب یو ٹیو کے پر جو ریٹنگ ملتی ہے اس سے پیسے بناتے ہیں اس کے پیچھے ہیں چلیں محمد صاحب خطبہ غدیر جو ہے وہ تواتر کے ساتھ روایت ہے انشاءاللہ ہم خطبہ غدیر کے بات کر رہے ہیں نہ صرف فقر منکلت مولا اس کا ثبوت کیا ہے اس کا ثبوت کتاب احتجاج کے مقدمے میں کتاب احتجاج کے مقدمے میں مرہوم تبرسی فرماتے ہیں اس کتاب میں وہ ہم ہوا حدیث لائیں گے جو تواتر کے ساتھ ثابت ہیں یقینی ثابت ہیں اور اسی کتاب میں خطبہ غدیر کو لاتے ہیں اور اس کے لئے وہ اور بھی دلائل ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالی آئندے جا کر اس کے متعلق بات کریں گے آپ سب کا شکریہ اللہم صل على محمد و آل محمد اللہم کلنے ولیے کالحجت بن الحسن صلواتکا علیہ و علا آبائے فیہا دہ السع و فی کل سع و لیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتیٰ تسکنہو اردکا توعا و تمتعه فیہا طویلا طویلا اللہم صل على محمد